چودری پرویزلائی کی کاف لیگ کیا پاکستان تحریک انصاف میں زم ہو جائے گی یہ سوال تو ابھی قابل جواب ہے ہی لیکن اس سے پہلے سوال یہ بھی ہے کہ کیا چودری پرویزلائی کی اپنی پارٹی رکنیت بھی باقی رہے گی یا نہیں یا پھر انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا چودری پرویزلائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے سے بات کرنے کے بعد ہم پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے جبکہ مونس کی بھی یہی خواہش ہے لیکن جب یہ اعلان کیا جانا تھا تو پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودری شجاعت نے مسلم لیگ پنجاب کے صدر چودری پرویزلائی کو پارٹی کی پی ٹی آئی میں زم کرنے سے متعلق بیانات دینے پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ہی موتل کرتی ہے تحصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کے صدر کی جانب سے چودری پرویزلائی کو شوکاز نوٹس اور بنیادی پارٹی رکنیت کی موتلی کے حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ گزشتہ رات میڈیا پر چلنے والی خبروں کے حوالے سے پارٹی سربرا چودری شجاعت نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں صبحی صدر کی جانب سے پارٹی کو دوسری جماعت میں زم کرنے سے متعلق بیان کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے پارٹی کے اس اجلاس میں مرکزی سیکٹری جنرل تارک بشیر چیما سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ چودری سالک حسین اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ چودری شافہ حسین نے شرکت کی چودری پرویز الائی کو بھیجوائے گئے نوٹس میں بیان کی وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ بحسین سے سیاسی جماعت اپنا تشخص ووٹ بینک پارٹی ڈسپلن پارٹی نشان منشور اور ذابطہ رکھتی ہے گزشتہ رات کے بیانات سے پارٹی ڈسپلن اور ذابطے کی خلاف وردی معلوم ہوتی ہے پارٹی سربراہ کی جانب سے چودری پرویز الائی کو ساتھ روز کے اندر اپنے بیان کی وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا کہ اگر وضاحت نہ دی گئی تو پارٹی آئین کے تحت کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی وضاحت دینے تک چودری پرویز الائی کی بنیادی پارٹی رکنیت بھی موتل کر دی گئی ہے خیال رہے کہ چودری پرویز الائی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کو اتحادی جماعت پی ٹی آئی میں زم کرنے سے متعلق بیان سامنے آیا تھا اس حوالے سے ایک اہم پریس کانفرس کا بھی اندیہ دیا گیا جس میں چودری پرویز الائی کی جانب سے اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان متوقع تھا لیکن اس چوکاس نوٹس کے بعد شاید یہ پریس کانفرس فیلحال نہیں کی جائے گی